پاکستان و بھارت کے دمیان پہلی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا جب کشمیر کی گئیور عوام نے مہاراجہ حریسنگ کے خلاف بقاعدہ بغاوت کا اعلان کیا تھا اور خاص طور پہ اکتوبر کی مہینے کے اگر میں بات کروں اکتوبر کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے آج کی تاریخ 22 اکتوبر کر بات کرو تو 22 اکتوبر کو کبالی رضاکار بھی جنگ میں بقاعدہ جدو جہد میں شامل ہو گئے تھے اور 27 اکتوبر یعنی آج سے ٹھیک پانچ دن کے بعد تاریخ آئے گی 27 اکتوبر کی تاریخ تھی جب بقاعدہ ناجائز قبضہ کر ریا گیا تھا کشمیر پر اس بارے میں بات کریں گے آج کی دن کی اہمیت کے بارے میں خاص طور پہ اکت اکتوبر کا ہی مہینہ تھا اتنے سال پہلے جب سے کشمیر پر بقاعدہ ناجائز قبضہ کیا بھارت نے کیسے دیکھتے ہیں اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہے ہیں میں تھوڑا آپ کو تاریخ کی طرف لے جاؤں گا سنیس سو سینٹالیس میں انیس جولائی سنیس سو سینٹالیس کو جمہور کشمیر مسلم کانفرنس نے سری نگر کے مقام کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ پورے کے پورے جمہور کشمیر کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملا چاہتے ہیں یہ ان کی خواہش تھی لیکن ہندوستان نے اس خواہش کا اعترام نہیں کیا بلکہ اس نے جو ہے راستے میں رکابٹنگ کھڑی کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ ایک عسکری منصوبہ بندی کی چالبازی اور مکاری سے جو ہے پہلے مہراجہ کشمیر کو منوانے کی کوشش کی پھر شیخ عبداللہ کو منوانے کی کوشش کی لیکن جمہور کشمیر کے لوگوں کے اوپر واضح ہو چکا تھا کہ بھارت اس طرح سے ان کو آزادی نہیں دے گا اور پاکستان سے الہاق نہیں کرنے دے گا لہٰذا انہوں نے مسلح جد و جہد شروع کر دی اپنے طور پر شروع کی جس علاقے کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یہاں کے لوگوں نے جو دوسری جنگ عظیم سے ایک جنگ لڑکے آئے تھے ان سے چالیس سے ساٹھ ہزار لوگوں نے جو ہے جنگ آزادی کا آغاز کیا دوگرا فوج کے خلاف اور اسے شکست دی شکست فاش دی اور یہاں تک کہ اکتوبر کے مہینے تک چوبیس اکتوبر تک جو ہے وہ جس علاقے کو آج کل ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ آزاد ہو چکا تھا اس وقت پاکستان کی اپنی مجبوریاں تھی لہٰذا وہ افواج نہیں بھیج سکی تھی پاکستان نے سن سو اٹالیس میں فوج بھیجی تھی ہندوستان یہ الزام لگاتا رہا کہ یہ فوجیں جو ہی پاکستان کی فوجیں ہیں تو بلکل غلط تھا اور انہیں بھی پتا تھا وہ اسے بغابت کہتے تھے ہم اسے جنگ آزادی کہتے تھے پھر جو ہے بائیس اکتوبر کو جو ہمارے قبالی بھائے ہیں جو رضاکار وہاں سے آئے وہ ہمارا ہاتھ بٹانے کے لیے آئے اور وہ بڑی تیز سے بڑے مانسیرہ سے داخل ہوئے اور وہ سینے جو ہے بارہ مولا اور سرنگر کی طرف جلے گئے تھے اور ان کو فتوحات حاصل ہو رہی تھی لیکن جب بھارت نے دیکھا کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور تو انہوں نے وہاں جو ہے وہ فوجیں اتاری ہوای جہازوں کے ذریعے سرنگر میں اور اس طریقے سے کشمیریوں کی خواہشات کو کچلنے کے لیے جمعہ کشمیر کے ایک سرکر پر قبضہ کر لیا آج یہ صورتحالہ جب آپ پروگرام کر رہے ہیں بائیس اکتو اکتوبر کو تو ہندوستان کی جو مکار حکمران جماعت ہے یا راشتیہ سوائم سے وقت سنگ ہے وہ پورے کے پورے مقفوضہ جمعہ کشمیر میں آج جو بل بورڈز لگائے ہیں ان کا یہ یوم سیاہ ہے کیونکہ آج قبائلی لشکر جو ہے داخل ہوئے در کشمیر میں تو اصل حقیقت یہ ہے کہ یوم سیاہ جو ہے وہ ستائیس اکتوبر کا ہے یہ لوگ تو جنگ آزادی لڑ رہے تھے یہ مطلب یہ ایک مہاراجہ کے استبداد سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہند مدللہ کی غداری کی وجہ سے جو ہے یہ اس طرح سے محکوم ہو گئے اور وہ آج تک محکوم چلے آ رہے ہیں آپ نے کچھ اور نکات بھی اٹھائے میں ان کی طرف آنا چاہتا ہوں ایک چیز کا میں اور بھی بتا دوں کہ ہم نے چوبیس اکتوبر سنسو سنسو سیتالیس کو اپنی حکومت قائم کر لی تھی آزاد کشمیر میں اور وہی حکومت جو ہے تسلسل کے ساتھ آج تک چلی آ رہی ہے اور نومبر کے مہینے میں گلگت بلتستان کی لوگوں نے گلگت بلتستان کو خود لڑ کر آزاد کر روا دیا تھا اب میں تاریخ سے دور حضر میں آتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ماضی میں نظر دوڑائیں تو کسی بھی حکومت نے کسی بھی دور حکومت میں کوتائی نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب اتار چڑھا رہا ہے کچھ نے دو طرفہ مذاکرات کیے کچھ نے کوئی فارمولے تلاش کیے کہ کسی طریقے سے جو ہے امن بحال ہو جائے کبھی کشمیریوں سے پوچھا گیا کبھی نہیں پوچھا گیا اسملا معاہدے میں کشمیری شامل نہیں تھے اقوائی متحدہ کی جو کراہ دادیں اس میں کشمیری شامل تھے لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم شکر گزار ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے اقوائی متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں اس کے علاوہ جنرل اسیمبلی میں ہیومن رائز کاؤنسل میں بڑی شد و مد کے ساتھ بڑے جذبے اور ولبلے کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو پیش کیا ہے اور اس میں پیشرفت بھی ہوئی ہے لیکن یہ میں جو ہے پوری ریاست پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چا ہاتھوں کے 73 سال گزر گئے ہیں لیکن کوئی بھی حکومت ہوئی اس نے کشمیر کے سلسلے میں جو ان کا اصولی موقف ہے اس کے اوپر کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا آج مسئلہ کشمیر اگر زندہ ہے مقدمہ کشمیر زندہ ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں ایک کشمیری خون دے رہے ہیں پانچ لاکھ جانوں کا نظرانہ وہ دے چکے ہیں سن سو سنتالی سے لے کر اب تک اور دوسری طرف جو ہے ریاست پاکستان ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہے کشمیریوں کی پشت پر کھڑی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری جدو جہد جاری رہے گی اور ہم ضرور آزادی حاصل کریں گے ہندوستان کتنا بھی ظلم بڑھا دے ہندوستان کی جو راشریہ سوائم سیوستان کا جو ہندوتوہ کا فلسفہ ہے ہم اسے شخص تفاش دیں گے اور کشمیریوں کو کامیابی انشاءاللہ اچھا مسود کان صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہرو نے خود جا کے بولا تھا کہ جی حق کے خود رادیت ہم ان کو دیں گے اور ان کی رائے پوچھی جائے گی ان سے پوچھا جائے گ اُلٹا آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کیا ظلم کر دیا گیا کشمیر پر اس کے ساتھ ساتھ یونائٹلی نیشن قامے متعدہ کی اپنی قرارداد نہیں ہے جو منظور ہو چکی ہیں لیکن اب دنیا کا جو ضمیر اس کو جنجوڑنے کے لیے کیا ہمیں عمران خان صاحب یا پرائی منسٹر پاکستان یا ہمارے وزیر خارجہ کوئی نہ کوئی مقدمہ لڑے گا ان کو خود نظر نہیں آرہا یہ اندھے ہیں یہ بہرے ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے یہ سن نہیں سکتے کہ کتنا ظلم ہو رہے نظر ہے لیے میریک نہیں بعنی دیکھیں اور کشمیر کو دفتاağı یا قضی روں کو جانسکانی دکھئی بنیمگام ہی ط Linda M Vehni کی طرح علیوں کو بڑی آپ کی ڈاپ رہت کرتے ہیں جب ائЖماری کی طرح علی easily حلاتuje آپ کو ہے اور اس لاحضو زیاداً گاندی جی اور اس کے patاقاً ستے د Leonardo g открыв جانسند اس جرم میں اور ایک کا نام تھا شیخ عبداللہ دوسرے کا مہراجہ حری سنگھ تو انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اس مقدمے کو جو ہے اقوائی متحدہ لے جاؤ اقوائی متحدہ لے جانے کا کیا مقصد تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی فوجیں یا یہ جو رضاکار فوجیں تھی ان کا انخلاق کروایا جائے تاکہ وہ آزاد کشمیر و گلگت بلتستان کے اوپر بھی ہندوستان قبضہ کر لے لیکن جب وہاں گئے وہ تو پانسہ پلٹ گیا کیونکہ اقوائی متحدہ کی سلامتی کانسل کے ارکان نے یہ کہا کچھ عرصے کے بعد سوچ بچار کے بعد کہ صرف پاکستان اپنی افواج جو ہے ان کو نہیں گھٹائے گا یا ان کو مطلبہ ختم نہیں کرے گا ان کو بدرو نہیں کرے گا بلکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کو فوجیں جو ہے کم کرنی پڑیں گی اور انہوں نے کہا کہ علاقے میں انہوں نے کئی درجن بھر قرار دادے منتقے میں رائے شماری ہو گئی اور کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اس معاملے کو سیفریقی بنا دیا پاکستان ہندوستان اور اہل جمعہ کشمیر کشمیر کے لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بہت سخت لہجے میں گفتگو کی ہے جو حکومت پاکستان کی سلسلے میں تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستانیوں کو یہ تاثر دیں ہندوستانی آپ سے درتے ہیں کسی قوم سے وہ اگر درتے ہیں تو پاکستان سے درتے ہیں اور جہاں وہ ان کی کمزورترین پوزیشن اپنی تمام جو ہے پولیسیوں کے باوجود اپنے تمام ظلم کے باوجود اپنی تمام فوجی طاقت کے باوجود وہ کشمیریوں سے درتے ہیں تو ان کو یہ تاثر دیجئے کہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں جو ہے وہ حکومت وقت ہو یا اپوزیشن کی ہوں وہ کشمیر کے سلسلے متحد ہیں ان سے بڑھ کر میں کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے آج میں سوابی گیا ہوا تھا وہاں جو سوابی میں ومنز کو یونیورسٹی ہے ان کی طالبات سے میں نے گفتگو کی میں وہ جذبہ دیکھے احران رہ گیا تو پورے کے پورے جو بائس کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے یہ باہر جو ہے پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ کے قریب جو کشمیری اور پاکستانی ہیں وہ سارا سال کام کرتے رہتے ہیں کشمیر کے سلسلے میں ہندوستان کو یہ سگنل دیجئے کہ ہندوستان سنگین غلطی کر رہا ہے کشمیریوں کو اس طریقے سے ظلم اور استبداد کر کے اور اس ظلم کا ہم جواب دیں گے ہندوستان کو جواب دے ٹھرائیں گے ہم جواب دیں گے ہم ہمیشہ جواب دیتے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھنے کہ کوئی بھی سیاست دان اس کی سیاست دوری ہے کشمیر کی بات کیے بغیر یعنی آپ کی پالیسی میں کشمیر ہونا چاہیے ہمارے دل کشمیروں کے ساتھ دھڑکتے ہیں صرف جملہ نہیں ہے پریکٹیکلی ہم ثابت کرتے ہیں ہماری آرمی ہماری گورنمنٹ عوام آپ میں ہم سب کشمیر ہماری شہر ہے کہ ہم تمام لوگ مانتے ہیں ہم سب ایک پیچ پر ہیں میرا صرف سوال یہ تھا کہ کیا جو دنیا ہے ہم اقومے اگر ہم پورے عالم کی بات کریں خاص طور پر اقومے متحدہ کی بات کریں یونائٹیڈ نیشن کی بات کریں جس کے اپنی قراردادے پاس ہو چکی ہیں چلیں نہروں نے چیٹ کیا ہوگا کشمیریوں کو بھی چیٹ کیا ہوگا اور اقومے متحدہ کو بھی چیٹ کیا ہوگا لیکن ابھی جو بھارت وہاں پہ کر رہے جو ظلم کا سلسلہ وہاں پہ نہیں تھم رہا کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا میں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ خود نہیں اٹھیں گے عوامی سطح پہ نہیں اٹھیں گے آپ کے جو چوک چوراہے ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو ہے کشمیر کے لیے نہیں بھریں گی اس وقت تک ساری دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی یعنی مطلب یہ ہے کہ اونس آپ کے اوپر ہے یا آپ دیکھیں کہ اس میں جو صفاتی عمل تو جاری ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ جہاں سرامتی کاؤنسل سے رابطہ رہا ہے جنرل اسیمبلی سے رابطہ رہا ہے بلکل فرام مینسٹر بہت ایکٹیو ہے بلکل لیکن کیا عوامی سطح پہ رابطے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کیا عوامی سطح پہ رابطے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں ایک confusion پایا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اور صفاتی مہم ایک ہی چیز ہے میں اس میں تفریق کرتا ہوں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو صفاتی مہم ہے وہ وزیر خارجہ کرتے ہیں دفتر خارجہ کرتا ہے جو ہمارے صفات خانے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن جو سیاسی تحریک ہے جو عوامی تحریک ہے اس کے لیے ہماری سیاسی جماعتوں کو اٹھنا چاہیے سیاسی خوبتوں کو اٹھنا چاہیے ان کو رابطے کرنے چاہیے دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں سے یا دنیا بھر کی پارلیمنٹ سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر کی جو پارلیمنٹ سے جو اثر و رسوخ کرنے والی پارلیمنٹ سے اثر و رسوخ رکھنے والی پارلیمنٹ سے ممیس میں یورپین پارلیمنٹ ہے یا یو ایس کانگرس ہے یا یوکے کی پارلیمنٹ ہے یا اس کے علاوہ جو یورپ بھر کی جو پارلیمنٹس ہیں یا آسیان کی پارلیمنٹس ہیں یہ گزشتہ برس جو ہے اور اس سال بھی جو اٹھ کڑی ہوئی جی ہے